بھائیو عزیز ساتھیو آج شیح محترم فضیلت الشیخ شیخ الہدیث مفقر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب امیر مرکزی جمعیتہ الہدیث سکھر وہ ہمارے درمیان مجود ہیں میں اپنے ان دونوں معزز مہمانوں کا ڈل کی اتحاق اہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے ہماری حوصلہ حفظائی کی ہم نے اتوار کے دن ادھر پروگرام نہیں رکھتے اس کی وجہ کہ ہمارے یہ سرکاری دفاتر ہیں تو ادھر چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار تو ویسے بھی ورکنگ ڈے ہوتا ہے تو جمعہ کو ہمارے فرائیڈے کے دن ادھر سارے چھٹی ہوتی ہے تو لوگ مغرب کے وقت قصر سے مجود ہوتے ہیں تو یہ ورکنگ ڈے ہے آج تو احباب کچھ پہنچیں گے انشاءاللہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑے بھی ہیں لیکن بڑی مفید باتیں حضرت نے بیان کی ہیں تو ہمارے معزز مہمان حضرت شیح العدیس مولانا عثمان صاحب انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم کلام ہوں گے تو میں آپ احباب کی وساط سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ فضائی کی جب ہم سندھ میں سکھر میں گئے تو آپ لوگوں کی امانتیں اہل علاقہ کی امانتیں ہم نے ان تک پنچائیں اور ہم نے دیکھا کہ ان کا انتہائی شفاف اور منصفانہ انداز کہ متاثرین کو ڈونڈ کے تلاش کر کے ان تک انہوں نے جو امانتیں پہنچیں ان تک پنچائیں اور آج تک کام کر رہے ہیں میں نے رات دیکھا انہوں نے ویڈ سپ کی ہیں ادھر مکان بن رہے ہیں اس کے ٹی آر گارڈر وغیرہ بھی ان کے مرکز میں پہنچ چکے ہیں کام ہو رہا ہے الحمدللہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ ایک دن تو ختم ہونی ہے تو اس لیے اس دنیا سے جاتے وقت کوئی ایسے کام کر کے ہمیں جانا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے ایک تو بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں دوسرا لوگ یہ کام از کام کہیں کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ دین اسلام پہ گزاری ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہمیں وقت دے صحت اندرستی آفیت والا معاملہ فرمائے ہم دین کا کام کریں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں تو ہم میں بلا تاخیر دعوت ہوں گا فضل اللہ الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عثمان صاحب کو کہ وہ مفصل خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ جل وعلا فی محکم تنزیلی فلما بلغ معہ سایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبعوکا انی اذبعوکا فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وطلہو للجبین وَنَّادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ واجب الاحترام بھائیو بزرگو محترم جناب سید یاسر شاہ صاحب مشہدی اور حلقہ مورنا بالغفور نازم انبادی مرکزی جمعیت تردیس پاکستان زلہ فیصل آباد آپ تمام احباب اور رفقہ کی محبتوں کا ہم تہے دل سے شکر گزار ہیں یقیناً محبت کے بعض پہلوں میں مجھے اس میں مبالغہ نظر آتا ہے ہم اس قابل نہیں ہیں ہم کتاب میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ بڑے بڑے نام القاب تو محدثین نے علماء نے اور صالحین کی جماعت نے اسے کوئی پسندی دا نظر سے نہیں دیکھا اور اللہ کی ذات سے ویسے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے تو یہ آپ کی محبت ہے آپ جس انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں شاہ صاحب سکھر تشریف لائے اور حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان دنوں کافلے کسر سے آ رہے تھے اہل پنجاب نے اہل سندھ کے دکھ اور درد کو سمجھا محسوس کیا کسر سے لوگ آ رہے تھے اور جو ان کا حقیقی حق تھا میزبانی کا ہم مودا نہیں کرسکے اس وئے یہ کہنے میں مجھے کوئی باق نہیں کہ ہم کوئی میزبانی کا حق ادا نہیں کرسکے کہ کسرت سے مہمانوں کے آنے کی وجہ سے علماء قائدین اور رمائدین کے آنے کی وجہ سے تو صحیح معنوں میں ہم تو انہیں صحیح طرح پانی بھی نہیں پوچھ سکے تو یہ بات انہوں نے بڑھا دی ہے انشاءاللہ پھر جب کبھی موقع آیا تو فرصت کی علمات ہوں گے تو کوشش کریں گے حق میزبانی ادا ہوں برلالہ آپ کی محبتیں خلوص اللہ حیرت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہاں سے اتحاد ملت ویل فر فانڈیشن کے دوست پانچ ساتھی یہ شاہ صاحب کی ہمرا تشریف لے گئے وہاں اور اتفاق سے مرکزی ناظر میں جماعت کے محترم حافظ اپل کریم صاحب وہ بھی اسی موقع پہ تشریف لائے تو جو طریقہ کار تھا تقسیم کا اس میں شاہ صاحب بھی موجود تھے شامل ہوئے ہمیں خوشی ہوئی کہ جماعت کی امانتیں حقداروں کے سپورت کی گئیں السلام ورحمت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مسائی جمیلہ قبول فرمائے اور اپنے بھائیوں کے دکھ درد میں ابتلاعوں میں جو آپ نے ساتھ دییا اللہ قبول فرمائے پھر بعد میں ان کی والدہ محترمہ کی وفات ہوئی فون پہ تو تازیت ہو گئی لیکن پانچ سات سو کلومیٹر سفر تھا ہم حاضر نہ ہو سکے تو اتفاق سے آج جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں وفاق المدارس کا اجلاس تھا تو ادھر حاضری تھی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے ایک نماز آپ کے پاس ادا کرنے کا پروگرام بنایا اور اس طرح یہ محفل سجی اور آپ کے ساتھ ملاقات کا ایک بہانہ اللہ نے عطا فرمایا اللہ تعالی محترم شاہ صاحب کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردو سے نصیب فرمائے اور ان کو اور ان کے جملہ لواحقین کو اللہ تعالی صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے والدین یقیناً عظمت کا عدب کا احترام کا ایک نمونہ ہوتے ہیں روح زمین پر سب سے بڑی مثال اگر والدین کی ہم تلاش کریں تو انبیاء اور رسل کی جماعت ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے کیا طرز عمل اختیار کیا سیدنا عبرہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے نبیوں کا دادا پر دادا اپنے باپ کو جب وہ حالت شرک پر تھا تو یا آباتے کہہ کر سیدنا عبرہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کیا حالانکہ وہ مشرک تھا اور علماء نے لکھا ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے یہ لفظ استعمال کرے کہ یا آباتے اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرے پیارے ابباجان صرف ابباجان نہیں میرے پیارے ابباجان وہ مشرک ماں باپ حسن سلوک کا عدب کا جو بہترین کرینا تھا سیدنا عبرہیم علیہ السلام نے وہ استعمال کیا کہ بہت ہی آؤ میری دعوت خبول کرو میں اللہ کا پیغام لائے ہوں اور سیدنا عبرہیم علیہ السلام کی سعادت مند اولاد کہ جس اولاد کے لیے یہ حکم آیا کہ پیغمبر کا خواب بھی بے منزل ہی وہی کی ہوتا ہے جب سیدنا عبرہیم علیہ السلام نے اپنے والدیں اپنے پیارے لختے دکھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خواب بتلایا کہ یا بنیہ انی اراف المنام انی اذبہکا اب یہاں بھی مفسرین نے علماء نے جو یا بنیہ کا بہترین ترجمہ کی ہے اس کا معنی کی ہے پیارے بچے سیدنا یاقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیہ یا ذہبو فتحسسو اے میرے پیارے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور یہاں سیدنا عبرہیم علیہ السلام نے بھی اسماعیل علیہ السلام کیلئے یا بنیہ انی اراف المنام کہ پیارے بچے خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے زبا کر رہا ہوں اب وہ سعادت مند بیٹا فرممردار بیٹا باپ کو پہچانتا ہے باپ کے منصب کو بھی پہچانتا ہے بلا دریکھ کے بلا ہیل و حجت کے اپنے باپ کا اشارہ سمجھتا ہے کہتا ہے یا ابا تفعل ابا جی کرے جو آپ کو حکم ملے آپ کر گزریں یا ابا تفعل ما تو امر آپ کیجئے جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ کتنا سبر کرتا ہے ایسی اولادیں جن پہ والدین کو فخر ہو پتہ شارع کے حیات کٹنے والی ہے پتہ باپ قربانی مانگ رہا ہے کہتے ہیں تیار ہوں زبا ہونے کے لیے وہ زبا کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں ہی اللہ کا حکم مان چکے اسلام اَسْلَمَا جب دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی سپورٹ کر دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا اب اللہ نے امتحان تو جو لینا تھا وہ لے لیا اللہ نے ابراہی امیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کے لخت جبر ان کے سابزادے کو زبا نہیں کروانا تھا امتحان لے لیا وَإِذِبْتَلَا عِبْرَائِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن اللہ نے جب کبھی اپنے خلیل کو آزمایا کسی بھی امتحان میں سو فیصد نمبروں سے ابراہیم پاس ہو گئے کامیاب و کامران ہو گئے عجرت میں بھی قربانیوں میں بھی اولادِ نرینہ کو بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا وادیوں میں جہاں گھاس کا پتہ بھی نہ ہو پانی کا پتہ بھی نہ ہو وہاں چھوڑنے پہ راضی ہو گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام روح زمین کے عظیم باپ اور ان کی اولاد روح زمین کی عظیم ترین اولاد محبتوں کا کیسا سلسلہ چلا سلسلہ نصب کیسا چلا کہ اسی حسب میں اسی نصب میں اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اور آپ بھی اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والدین کے لیے کس قدر محبت رکھتے تھے کس قدر الفت رکھتے تھے سیئل بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدی یہ ابوابیں اپنی والدہ محترمہ کی خبر کی زیارت کی آپ خود بھی رو دیئے اور جو آس پاس لوگ تھے وہ سارے ہی رونے لگے پیغمبر کی آنکھوں سے جب آنسوں کی رمجم ہو والدین کی محبت میں شفقت نہ پائی ہو محبت نہ پائی ہو الفت کا زمانہ دیکھا نہ ہو پروریش والدین نے نہ کی ہو جب ان میں سے کسی کی مرقد نظر آئے تو کیفیت پیغمبر کی کیا ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ بھی اپنے والدین کے لئے اپنے عزیز و اخارب کے لئے صلح رحمی کا پیکر ہوتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ ہجرت کے سفر میں جب اللہ کے رسول کے ہمرا جا رہے تھے اور یہ آپ نے شاید یہ بات ممکن ہے سنی ہو روح زمین پر سیدنا صدیق وہ واحد صحابی ہے کہ جن کی اوپر تلے چار نسلیں شرف صحابیت سے فیضیاب ہیں چار نسلیں سیدنا ابو بکر صدیق کی حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کے والد محترم ابو قحافہ اخیر عمر میں فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی صحابی بن گئے آپ تو تھے ہی اولین صحابی اور آپ کے صحاب زادے عبد الرحمن وہ بھی صحابی رسول تھے اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی رسول تھے یہ اوپر تلے چار نسلیں ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو سفر حجرت پہ جاتے ہوئے ابھی سیدنا ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے بوڑے تھے بزرگ تھے تو بوڑے بزرگ کی بعض دفعہ کیفیت ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی کے حوالے سے بڑے متفکر ہوتے ہیں اپنی کمائی کے حوالے سے اور خاص کر جب ابی اسلام نہ لائے سیدنا ابو سکھوں میں ہوتے تھے سارے ساتھ لے کے جا رہے تھے اپنی دونوں بیٹیوں اسما سے اور ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے کہہ گئے کہ ابا جب میرے جانے کی سنے گا تو اسے شاید اتنی فکر نہ ہو لیکن اگر پیسوں کا پوچھے نا تو کہہ دیں پیسے چھوڑ گیا پیسے نہیں لے کے کیا ساتھ این ممکن ہے جب یہ پتہ چلے بابا جی کو جب پیسے بھی چلے گئے ہیں ساری جمع پونجی بھی چلی گئی ہے تو کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے طبیعت کی خرابی کا پیچھے اپنے والد محترم کی طبیعت کی خرابی اور بابے کو نظر تو آتا نہیں یہ بجا کے دکھا دینا اب پیسے موجود ہیں سرمایہ موجود ہے یہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی اپنے والد محترم کے بارے میں یہ فکر دامن گیر اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مکہ فتح ہوا اتنے زعیف العمر اٹھا کے لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس سر اور داڑی کے بھموں کے بال سغامہ بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے اس وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم اس سفیدی کو بدلو وجتنب سواد لیکن کالے رنگ سے بچو سیاہ کالے خضاب سے بچو مگر یہ سفیدی چینج کرو پیغمبر اقضی صلی اللہ علیہ 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 اصحاب انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پہ سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی نتشیف لائے کہنے لگے اللہ کے رسول دنیا جانتی ہے سعید اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے آپ دعا کریں اللہ سعید کی ماں کو کلمے کی توفیق نصیب فرمائے اور جب سعید کی والدہ مسلمان ہو گئی تو اس کی خوشی کے کیا کہنے تھے ہمیں کیا حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا آپ کے رب نے عقیدہ توحید کے بعد جو اس امت کو عمر دی ہے ڈیوٹی لگائی ہے دوسرے نمبر پہ عبادت ربانی کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ والدین کے ذات آپ نے حسن سلوک کرنا ہے اور اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آَهَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا پتہ آپ کو جب والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو بعض ان کی باتیں وہ طبیعت کے خلاف گزرتی ہیں یہ جوان طبقہ جب تھکہ ماندہ گھروں میں آئے اور بوڑی امہ نے بوڑے باپ نے کوئی حالوال پوچھ لی یا کاروبار کے متعلق اب بات چھوڑیں بھی آپ کو کیا پتہ سارا دن سردد میں لگے رہتے ہیں گھر آتے ہیں تھوڑا آرام کرنا ہوتا ہے آپ پھر وہی آزلللہ ایسے دیکھیں بابا آرہا ہے راستہ ہی بدل گئے اب باتوں میں لگا لے گئی اتنی کچھاری کرے کون ڈھونڈو گے وہ لمحے جب یہ نہیں ہوں گے جب مجلسوں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی امہ یبلغن عندك الكبر اہدو 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 اہمہ فلا تقل لہما اف ولا تنہر ہما کائن میں سے کوئی ایک امہ یا باپ او کل ہما یا دونوں جب ضعیف الامری کو پہن جائیں جوانی کے بعد بزرگوں کی بعض باتیں بچوں جیسی ہو جاتے ہیں تو اب جوانوں کے لئے تو یہ ڈیجٹل دور ہے ترقی آفتہ دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے دنیا جدید ہو گئی ہے تو بعض بوڑوں کی باتیں وہ ان کی سمجھ سے اوپر اوپر ہی جاتی ہے تو اس لمحے سے ڈراتے ہوئے اللہ نے کہا فلا تنہر ہما خبردار کبھی کسی بزرگ کے ساتھ جھڑکی والے انداز سے بات نہ کرنا ان سے ڈان ڈپٹ والا رویہ نہ ہو حتی کہ اوف بھی نہیں کہنا پیشانی پہ بل بھی نہ آئے تیوری نہ چڑھے اظہار افسوس نہ ہو کفے افسوس نہ ہو راستہ نہ مجلو کنی نہ کدراؤ عزت تکریم دو احترام دو منصب دو ان کو جگہ دو ان کی خدمت کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بڑے باعزت انداز میں ان سے بات کیا کرو احترام تکریم کا دامن اپناو یہ محذب معاشروں کی تعمیر ہے شکر کرو علماء موجود ہیں اسحاض موجود ہیں شکر کیجئے کہ آپ کو مسلمانوں کا معاشرہ نصیب ہوا ہے ورنہ یورپ کی دنیا میں یہ اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اور اللہ معاف کرے اسلام باد لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں اب یہ وبا رہی ہے کتنے لوگ ہیں والدین کی خدمت سے آجیز ہیں اولڈ ہاؤسز بن گئے بزرگوں کے کفن دفن تک میں بیرون ملک سے بچے نہیں پہنچتے کتنے لوگوں کو عیدی والے دفن آرہے ہیں یہ اور پھر ہمارے ملک کے نام نے ہاتھ ترقی آفتہ شہروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے اور پھر ایسا وقت آتا ہے جب یہ تو ادھار ہے نا لینے کا دینا ہے جب ان کا وقت آتا ہے پھر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا جاتا ہے ایسا بھی بدبخت ملعون اور منحوس ہم نے دیکھا کہ جس نے صرف مال ہڑپ کرنے کے لیے وراثت لینے کے لیے آہستہ آہستہ مرنے والی دوائی والدین کو دی بتدریج مرنے والی حالانکہ وراثت کے علماء علم وراثت کے ماہرین نے لکھا کہ قتل یہ موان عرص میں سے ہے قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے دنیا اس مال کے چکر میں اس قدر اپنا ضمیر فروغت کر چکی ہے جب انسان انسان جب بکھتا ہے جب اپنا ضمیر بیجتا ہے پھر یہ کتے اور خنزیر سے بتر ہو جاتا ہے جانور تو بتر ہے ہی جانوروں سے بترین جانوروں کی فیرس میں چلا جاتا ہے بڑا ہی مشکل ہے انسان بننا اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے بزرگوں کی ڈان ڈپٹ سنی اور چپ کر کے کان نیچے کر لیے سعادت سمجھ کے قبول کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے روح زمین پر یہ مدارس آپ کے لیے رحمت ہیں ایک بندہ مجھے کہتا جی میں آپ کے مدرسے میں جامعہ محمدی خان پر میں ایک دفعہ میں نماز پڑھنے چلا گیا تو جو میں نماز پڑھ رہا تھا برامدے میں اور اندر ایک مولی صاحب پڑھا رہے تھے مولی صاحب کی عمر چھوٹی تھی اور جو طالب علم پڑھ رہا تھا اس کی عمر وہ ہاتھ کھولتا جا رہا استاد جی ڈنیا مارتا جا رہا اترین دیر میں کہا میں نے سلام پھیر لی تو میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی داری والے مولی صاحب کو مار رہے ہیں تو وہ مار کھا رہا تھا وہ کہنے لگا جی آپ جائیں یہ میرے استاد محترم ہے میری تربیت ہو رہی ہے میرے لیے یہ درجے میں بہت اوپر ہے کہتا ہے خدا دی قسم مولی صاحب میری زبان باندھو گئی اس طرح نہیں تربیت ادار دندر ہے تربیت کا یہ حسن ہے یہ نکھار ہے یہ دین سے قرآن نے کہا فَلَمَّ أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِیت یہ دونوں جب تابع فرمان ہو گئے تو تابع فرمان جو اولادیں ہوں تابع فرمان جو شاگردوں ایک ایک طالب علم اسادزہ کی ایسی تربیت مربیوں کا یہ دیا ہوا حسن سالانہ کانفرنس میں مہمان چند آئے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں یہ گنے کی گنڈیریاں ہیں ٹوٹیاں پنجابی میں ٹوٹیاں کہتے ہیں وہاں سکھر میں تو گنڈیریاں کہتے ہیں تو یہ گنہ وہ چوس چوس کے چھل کے پھینکتے جا رہے ہیں مدرسے میں گلیوں میں اور پیچھے پیچھے ایک نجوان گھومتا ہے اس کے ہاتھ میں شاپر ہے وہ چھپ کر کے وہ سارا کچھرہ تھیلی میں ڈالتا جاتا ہے شاپر میں ڈال رہے ہیں ایک موڑ پہ وہ دونوں مہمان رکھ گئے ان کو کہنے لگے بیٹا بڑی شرمساری والی بات ہے ہم پھینکتے جا رہے ہیں آپ پیچھے پیچھے شاپر لی آ رہے ہیں کہتے جی آپ آپ تو مہمان ہیں آپ کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور اپنے مدرسے کی صفائی رکھنا میرا فرض ہے اس فرض سے میں بھاگ نہیں سکتا تو تربیتوں کا یہ حسن ملتا ہے عدب سے تہذیب سے شرافت سے یہ کس نے سکھایا ہے یہ ان بزرگوں نے سکھایا ہے جنہوں نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا انہیں کہتے ہیں بابا جی سٹھے آ بابا جی کی پتہ دنیا داری دا ان کے لئے تو اللہ نے قول کریم کا تہذیب اور شرافت کا اللہ نے درست دی ہے خوش نصیب ہیں وہ اولاد جنہوں نے پایا والدین کو ایسا بھی سعادت مندل لگتے جی گرم نے دیکھا جو اپنے باپ کا پشا پخانہ تک خود صاف کیا کرتا تھا اس نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ رات رات ہے یا دن ہے کام کاج کا وقت ہے نمازوں سے بھی غفلت نہیں اور اپنے والد باپ کو کبھی اس نے نجاست میں نہیں رہنے دیا اس کی نفاست کا طہارت کا صفائی کا خود احتمام کرتا اس میں آر بھی کوئی نہیں کہ یہ وقت اللہ نے ہر کسی کے لئے رکھا ہے آج کرے گا کل اس کی خدمت ہوگی پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تو صرف عبداللہ کے مومن ہونے کی وجہ سے کہ عبداللہ مخل صحابی رسول تھا اور اس کا باپ اس کا باپ عبداللہ ابن عبی وہ رئیس المنافقین تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم چاہتے تھے کہ باپ کا خدمتگار بیٹا ہے اس کے احترام میں اللہ کے نبی نے اس کے باپ کو قتل نہیں کروایا حالانکہ وہ خود تیار ہو گیا تھا جب اس نے کہا لَئِرَّ جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجِنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلْ کہنے لگا اللہ کے رسول دنیا جانتی ہے میں باپ کا کتنا تابع فرمان مجھے ڈر ہے میرے باپ کی غلطیاں بڑھ رہی ہیں تو ایسا این ممکن ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کروا دیں اور پھر میں آپ نے اگر قتل کروا نہیں ہے تو پھر مجھے حکم دیں میں خود اپنے باپ کو آپ کی محبت میں قتل کرنے کے لئے تیار النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کہ نبی کا زیادہ حق ہے مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ والدین کی محبت انتہا درجے کی محبت ہے لیکن پیغمبر کی محبت اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ اپنے باپ سے عقیدت علفت محبت بھی رکھتے تھے اور باپ جب شہید ہو گیا اس پہ کرزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ جابر کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ایک موجزاتی طور پہ جابر کے باپ کا سارا کرزہ بھی ادا کروایا پھر اسی طرح ایک صحابی بیان کرتا ہے سیدنا ابو عبیدہ بن الجرہ بدر کی جنگ میں اچانک مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے خرخرات کی آواز ہو بے دردی سے کسی کو زبا کیا جاتا ہو میں نے پلٹ کے دیکھا سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عسرہ مبشرہ میں گردن پہ گھٹنا رکھا ہو بے دردی سے ایک شخص کو زبا کر رہے میں نے کہا ابو عبیدہ یہ کون ہے کہ یہ میرا باپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسے زبا کر رہا ہوں لڑنے آیا اللہ اور اس کے رسول کی خلاف یہ محبتیں پیغمبر کی محبتوں پہ قربان ہوئی سیدنا عمر کی اپنی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی تو عبداللہ جو عبداللہ بن عبید کے بیٹے تھے انہوں نے بھی گزارش کی اللہ کی رسول آپ نے میرے باپ کو قتل کروانا ہے مجھ سے کروانا لیں مرد میں کسی بن عبید کا نام پکارا تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کا بہت زیادہ اعترام کرتے اسے کنیت سے پکارتے تھے اور سیعی البخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سعید بن عبادہ کا جب پتہ کرنے جا رہے تھے ان کے پاس پہنچ کی آپ نے فرمایا تھا یا سعید سعید تجھے پتہ نہیں اب الحباب نے مجھے کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے اس رئیس المنافقین عبداللہ بن عبید کا نام بھی عزت و احترام سے لیا اور عبداللہ کی دل جو ہی کے لیے کہ اس کا باپ ہے اپنی قمیز مبارک بھی اپنی چادر عنایت فرمائی دی اس کے کفن کے لئے خود اسے قبر سے نکلوا کے پیغمبر نے اس کی میت کو اپنے گھٹنوں پہ رکھا اپنا لعاب دان اس کے موں میں لگایا اور بخشش کی دعا مانگی اللہ نے کہا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم آپ بخشش کی دعا مانگیں یا نام مانگیں اللہ نے ہرگز معاف نہیں کرنا بیٹے کی دل جوئی کے لئے پیغمبر نے تو سب کچھ کیا جام اترمزی کی روایت ہے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا اللہ نے آگے کہا ان تستغفر لہم سبعین مرات آپ اگر ستر بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تب بھی اللہ انہیں کوئی نہیں بخشے گا مشرق کے لئے بخشش نہیں ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے اکہتر مرتبہ بخشش کی دعا مانگنے سے اس کی بخشش ہو جائے تو مجھے تو میرے ربن رعوف اس پیغمبر کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ نے تم پر والدین کی نافرمانیوں کو حرام کر دی ہے اکبر القبائر قبیرہ گناہ جو شمار کی ہے وہ والدین کی نافرمانی اور کب تک فرما مرداری کرنی ہے جب تک وہ خالق کی معصیت میں کوئی حکم نہ دے شرق پر اکسائیں تو پھر بات تو نہ مانیں لیکن دنیاوی معاملات میں ان سے حسن سلوک پھر بھی آپ ترک نہیں کر سکتے سلح رحمی تنبیہ پہ ضروری ہے سیدنا عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ سلام اپنے باپ کے مشرق ہونے کے باوجود یہ کہا کرتے تھے اللہ معافی کی دعا مانگنے چھینا میں اپنے باپ کے لئے بخش مانگوں گا ضرور پھر تیری مرضی ہے تو معاف کرے یا نہ کرے تو اللہ کے احصول اور ذابطے تو نہیں بدلتے جب سیدنا عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ زیادہ غمگین ہوں گے کہ میرے باپ کو جہنم کی نظر کیا جا رہا ہے تو سیدنا بخاری کی ریز اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کی شکل ہی بدل دے گا اور شکل دے کے شکل بدل ہی تبدیل شدہ شکل دے کے پھر سیدنا عبراہیم علیہ بھی اظہار برات کر جائیں گے تو یہ اصول اور ذابطے شریعت اسلامی میں رہتے ہوئے فقہ اسلامی میں رہتے ہوئے جو اللہ نے دیے ان سے کسی بھی مسلمان کو مفر نہیں ہے اور یہ جو اولادیں ہیں نا ماں باپ کے سامنے زندگی میں کھڑی ہو جاتے ہیں حصے دو یہ بہت بڑی جسارت ہے اسلام کے نظام وراثت پہ یہ نقب ہے جب تک باپ زندہ ہے اولاد کو اسے مانگنے کا اختیار ہی کوئی نہیں آہاں جوانی آپ کی ہے کرو کھاؤ کھاؤ بناو پراپٹی بنانے سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا اپنا بناو اپنی محنت کرو والدین کے پاس جو کچھ ہے وہ قبر میں تو نہیں لے جائیں گے وہ حصے جو اللہ نے آپ کے مقرر کر دی ہیں جو کتاب اللہ میں موجود ہیں وہ کہا جائیں گے سوو بین اولاد اپنی اولادوں میں آپ نے برابری کرنی ہے اللہ نے دیکھے کیسا نظام عدل بنایا ہے سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی ان کے چھوٹے بچے تھے یہ ان کے باپ بشیر نے اپنے بچے نومان کو ایک غلام گفت کیا انسان بکھتے تھے ایک غلام توفہ میں دیا حدیث سید بخاری کی تو نومان کی جو والدہ تھی کہ آپ نے میرے بچے کو دیا تو جاؤ اللہ کے رسول پہ پہ گواہ بنا لو جب اللہ کے رسول گواہ ہوں گے پہ پکی ہو جائے گی آئے لے کر اللہ کے نبی میں نے اپنے اس بچے نومان کو غیرو اس کے علاوہ باقی اولاد بھی تیرے پاس اور بھی لڑکے ہیں اولاد ہے اس نے کہ جیا ہے تو کہا پھر مجھے ظلم پہ گواہ بنانے آئے ہو کیا سب کو دیا ہے جب سب کو نہیں دیا تو مجھے کیوں گواہ اس پہ بناتے ہو واپسی کروایا تو والدین کے ان کے لئے یہ حکم اولادوں میں برابری رکھو دینے میں نوازنے میں سوارنے میں تربیت میں کوشش کرو ہر ایک میں نکھا رہے خلوص سے کوشش آپ کرو نتیجہ اللہ کے پاس اور اولادوں کو چاہیے کہ جب جوان ہوں بلوغت کو سن شعور کو پہنچیں تو انہیں اللہ نے خرید و فروخت کا بے کا شراہ کا پراپٹی بنانے کا مال کمانے کا اختیار دیا ہے جو ان سے ممکن ہو والدین کی بھی خدمت کرے کوشش کرے مہواب کو اپنے ساتھ رکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اولاد آپس میں بیس و مباحثہ کرے مجادلہ ہو کہ والدین کو میں رکھوں گا ہونا تو یہ چاہیے لیکن افسوس ہوتا یہ ہے کہ یار چھ مہینے تو برداشت کرنا میں جو برداشت کر رہا ہوں چھ مہینے دو مہینے تم بھی نکالو میرے یہ رضالت ہے یہ دکھ ہے یہ افسوس ہے سعادت اس میں ہے اولاد لڑے اس بات کے لئے بحث و مباعثہ ہو قرآن ناظریاں ہو والدین کی خدمت کے لئے اللہ نے دیا جو حصے کہ ان کی خدمت کرو اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر فوری حصص تقسیم کر لیا کرو بعد کے تناظواد لوگ اٹھارہ اٹھارہ سال پرانے وراست کے مسئلے لے کے مدرسوں میں آتے ہیں جب جگڑے کھڑے ہو جاتے حالانکہ یہ حکم بھی تدفین کے فوراً بات کا ہے بلکہ سب سے تدفین سے یبدا بی تکوین ہی و تجہیز ہی میت کے اپنے مال سے کفندفن کا انتظام کیا جاتا ہے پھر سمت خزا دیون ہو کرز ادا کیا جاتے ہیں پھر وسیعت نافذ کی جاتی ہیں خیر موضوع وراثت کی طرف نہ چلا جائے بتانا مقصود یہ تھا کہ والدین سے ان کی زندگی میں حصوں کے لیے وراثت کے لیے نئی لڑا جاتا وراثت یہ مسئلہ میت کے ساتھ ملحق ہے جب علم وراثت کے علماء سے مسئلہ وراثت پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے سب سے پہلے میت لاؤ میت ہوگی تو تقسیم ہوگی اس کا تعلق زندگی سے ہے ہی نہیں ترکہ وہ ہوتے جو چھوڑ کے انسان جائے کیا حق ہے اولادوں کو ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو نہیں ہے جائز اور زندگی میں اسے دے دینا تقسیم کر دینا پتہ ہے کب تک زندہ رہنا اگلے دس سال اللہ آپ کو اور زندگی دے پھر جو پراپٹی بنی ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی آپ جو چھوڑ جاؤ گے حصے تو اللہ نے ویسی رکھ دی ہے امام احمد نے صحیح روایت درج کی جس کے حصے اللہ نے رکھ اس اس کے لئے وسیعت کی گنجائش ہی کوئی نہیں اس نظام اگر اسلام کا ہو فقہ اسلامی ہو شریعت اسلامی ہو تو وہ حصے خود بخود حصے داروں تک پہنچ جائیں اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ حقیقی طور پہ والدین کا احترام و تقریم ہمیں نصیب فرمائے یہ ایک دولت ہے جو ہم کھو چکے اور یقین کیجئے بعض بزرگ ایسے ہیں وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ہمیں اب بھی وہ لمحات نہیں بھولتے وہ کیفیت کبھی کبھی اچانک بیدار ہو جاتی ہے کہ یار وہ ترستے ہی رہتے تھے آتے نہیں بیٹھتے نہیں کچھری نہیں کرتے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض بزرگ ان کے پاس بیٹھ کے کچھری کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن ایسی ایسی مسروفیات آڑے آ جاتی ہیں ایسی ایسی مسائل آڑے آ جاتے ہیں کہ جتنا وقت انہیں دینا چاہتے نہیں دے پاتے اس معاملے میں مساری ہوتا ہم سب سے اس معاملے میں غلطی ہوتی ہے اور پھر وہ وقت ہاتھ نہیں آتا کہ فلاں موقع پہ اس نے مجھے بلایا اور میں جا نہیں سکا اب کہاں سے لائیں وہ لمحے کہاں سے لائیں وہ ساتھ ہیں حتیٰ کہ ایک دفعہ سکھر کی ہمارے ایک بزرگ میں دو مہینے ہو گئے تھے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو آخری دنوں میں وہ پیغام بھیجتے رہے اور میں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے جا نہیں سکا تو انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری گھڑیوں میں یہ بات کی کہ اچھا پھر اگر نہ پہنچے اگر نہ پہنچے تو مران عبد الرمان سے کہہ دینا جنازہ پڑھا دیں اتنا مجھے صدمہ ہوا وہ گھڑیاں مجھے آج تک نہیں بھولتی کہ میں ان کے پاس جا نہیں سکا لیکن انہوں نے یہ کیسے تصور کر لیا تھا کہ ہم ان کے جنازے سے پیچھے رہ جاتے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے ہمارے والدین عزیز و اقار بزرگ اسادزہ کرام جو ہمیں چھوڑ چکے اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرمائے محترم شاہ صاحب کی والدہ ان کے والد محترم سید عبدالغفار شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سب کی ہمارے والدین بزرگوں کی اسادزہ کی مربیان کی ایک سال میں کتنے علماء ہم سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی سائے رحمت میں ڈھانپ لے اور ہمارے اعمال احوال کی اصلاح فرمائے دائم رکھے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین حاضری ملاقات آپ اس کی اللہ قبول فرمائے اس سعادت سے ہمیں بحرابند فرمائے جزاکم اللہ وحسن جزا بزرگ موجود ہیں علماء ماشاءاللہ تشریف اللہ کیسی یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ ولی عظیم سلطان اللہ محمد وآل محمد کما صلیت اللہ بارک محمد وآل محمد کما بارک اللہ محمد وآل محمد مجید ربنا آتنا فی الدنیا سند وفی اللہ خلیت سند وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفلنا و ترحمنا لنکون من الخاسرین عزی بالباس رب الناس وشف انتشاف لا شفاء اللہ شفی مرضنا ومرز المسلمین اللہ انا نسل فیر الخیرات وطرک المنکرات وخب المساکین اللہ حفن علینا مصاحب الدنیا یاز الازمت والجلال اللہ اکفینا بحلالك ان حرامك وغنینا بفضل من سواك اللہ استرعوراتنا وآمن رواتنا وآمن فزعنا یوم البعث والنشور اللہ حبب ایلینا الیمان وزینا فی قلوبنا وکر ایلینا کفرا والفسوق والسیان واجعلنا من الراشدین اللہ اجعلنا من الفائزین ولا تجعلنا من الخاسرین اللہ لا تقتلنا بغضبك ولا تهلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللہ ارحمنا اذا اصرنا الى ما اصار الی اللہ افقنا لما تحب وترضا واصل اهلنا فی امور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعدا بالاخرہ اللہ تمام بماروں کو شفاء کام العاجل نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشان دور فرما دکھ درد اور ابتلائیں دور فرما اللہ دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما حرام اور اس کی طبعہ کاریوں سے محفوظ فرما اللہ اس حلقہ جماعت کو وست اور ترقی بقا اور استحکام نصیب فرما اللہ ان کی خدمات جلیلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ اتحاد ملت ویل فر فاؤنڈیشن کے دوستوں نے جو خدمت کی اہل سندھ کی اور سلاب اور بارش سے متاثر لوگوں کی صلاح فرما اللہ جماعت حق کو دن دوگنی راچ دن ترقی اطا فرما عقید آئی تحید کی نعمت عزم نصیب فرما اللہ شرک و بدعات سے محفوظ فرما نبود و نمائی سے اور ریاکاری سے محفوظ فرما اللہ ہماری نیتوں کا قبل درست فرما عمل خلوس نصیب فرما دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما اللہ ظالموں کے پنجہ استبداد سے انہیں حزادی نصیب فرما اللہ مہنگائی کے اس عفریت میں مولا کریم شابط خدمی نصیب فرما اللہ وطن عزیز پاکستان کو بھی استحکام داخلی خارجی طور پہ استحکام نصیب فرما اللہ اس کے دشمنوں کو ظلیل وخار کر دے اللہ قوم ملت کو بہتر قیادت نصیب فرما اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ جدید و قدیم فتنوں سے سرزمین حرمین شریفین کو محفوظ فرما اللہ توحید کا بول بالا فرما اللہ شرک ستیاناز فرما ربنا جزاکم اللہ